آج مسئیبت میں بے سر ذرا ذرا سی بات پہ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں ذرا ذرا آتے رہتے ہیں میرے پاس لوگ ایک نوجوان میرے ساتھ سیلفی لے کر گیا دو چار دن چند دن کے بعد پتہ چلا جی بے روزگاری میں خودکشی کر لیے ایک اور نوجوان آیا چند دن پہلے ادھر ہی مسجد میں کہ میرا ڈیڑھ جو ہے نا پانچ چھے کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا سارا بزنس تباہ ہو گیا کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی کی رٹ لگا کے رکھی بھی تھی نا لوگوں نے لوگ نا ہمیں گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں فتوہ دو کرپٹو کرنسی پہ میرے اوپر ایسا دباؤ تھا کہ اس کو فتوہ دو کہ یہ کرو حلال طیب ہے پاکیزہ ہے ہم نے خود بھی ٹوٹی پھوٹی تحقیق کی بڑے علماء سے بھی رابطہ کی اور انہیں کہا بھائی یہ بھی کنفیوجن ہے اس میں اس میں کیا ہے کنفیوجن ہے ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے کیونکہ ابھی دلائل کیا ہے اس کے مشتبے دلائل ہیں حلال بھی نہیں کہہ رہے ہم جس نے کرنا ہے اپنی ذمہ داری پہ کریں ہمارے کندے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائے بہت لوگوں نے تانے دیئے مجھے بھی کہ اصل میں یہ نا خود جب آئے گا نا ان کا بزنس خود کریں گے تو پھر حلال ہوگا ابھی حلال نہیں ہے تو اصل میں یوں ہیں بہت کچھ کام ہیں نہ ہم نے خود کیا اور ہم نے لوگوں سے بھی کہا بھئی ہمارے کندے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاؤ آج اس کرپٹو کرنسی کا حصر ہے تو دیکھو دو ڈپریشن کے مریضوں سے تو میں مل چکا ہوں ایک تو خودکشی کرنے جا رہا تھا اللہ نے بچا لیا دوسرا تو وہ تو میڈیسن پہ لگ گیا ہے تب بچ گیا کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تین تین چار چار پانچ پانچ دس دس کروڑ روپے لوگوں کے ڈوبے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے بیٹھے بیٹھے میں کیا بن جاؤں امیر بن جاؤں یہ بھی بے اعتدالی ہے تمیز سے امیر بنو بن گئے ٹھیک ہے نہیں تو جتنا ہے اس پہ تو گزارہ کروگے نا ہر آدمی چاہ رہا ہے دو منٹ میں بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں تمیز سے بزنس کرو ٹیمارٹر خریدو بیچو جس چیز کی ضرورت ہو ہر دور میں آج پروپرٹی گری ہے کل دوبارہ کیونکہ رہنا تو ہے نا بچے تو پیدا ہو رہے ہیں تو جگہ تو چاہیے نا انسان کو کیا خیال ہے بھائی آپ آبادی آج نہیں کل دبل ہوگی تو ان کو چاہیے ہوگا پلوٹ چاہیے ہوگا تو یہ تمیز والے بزنس ہیں انسانوں والے بزنس یہ کیا کرو اور وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ چین کے ایک صورت بنتی ہے نا پانچ آدمیوں کو آپ نے پہنا دی وہ چیز وہ آگے پانچ کو پہنائے گا اس کا بھی آپ کو کمیشن آئے گا بلوکچین کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کیونکہ ہم نے جب اس پر ریسرچ کی تو گولڈن کی کے نام سے کمپنی نے بڑا بے وکوب بنایا تھا لوگوں کو ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں یہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے یہ کون سا طریقہ ہے وہ اگلا پانچ 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 کو پچیس کو بیچے گا تو ان کا کمیشن آپ کو کس کھاتے میں مل رہا ہے اس کا نقصان ہوگا آخری میں جب کوئی جو بندے رہ جائیں گے جن کو پہنانے کے لیے کوئی بندہ ملے گئی نہیں ان کی رقمیں ڈوبیں گی یہ گورے نے گورے کا کوئی دین نہیں ہے بھائی وہ کہتا ہے جس طرح سے پیسہ آتا ہے آئے بس اسلام نے آپ کو ایک باؤنڈری کھیچی ہے یہ جائز طریقہ ہے اور یہ ناجائز طریقہ ہے تب ہی تو انشورنس حرام ہے کہ آپ کے اببا مر گئے تو آپ کو پیسے ملنے آئیں گے نہیں مرے تو انشورنس کمپنی کا فائدہ ہے اب یہ پیسہ کمانے کا کونسا طریقہ ہے یہ تو جوہ ہے سمجھتے نہیں ہو بات کو تو ہاں تو میں یہ ارز کر رہا تھا اللہ کہتے ہیں میں جن کی زندگیوں میں ان ہوتا ہوں جو اعتدال والی زندگی ہوتی ہے ناخشیوں میں اترانہ شروع کرتے ہیں اوقات سے باہر آگئے جیسے غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آئے تو کہتے ہیں نا یہ اوقات سے کہتے ہیں نا لگتا ہے دولت نہیں نہیں ہے بالکل یہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے تو تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگیوں میں اللہ ان ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا فرمایا لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں مسلمان کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا اگر وہ کسی کا قرائے دار ہے تو مالک مکان کو بیل دبا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا وہ اس کا کرایا جو اس کی امانت ہے اس کے اکاؤنٹ میں پہلی تاریخ کو یا بہت زیادہ پانچویں تاریخ کو بغیر کہے ڈال دیتا ہے اگر وہ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ ہے اگر وہ نہیں ڈال رہا اور ٹرخا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے تو آپ ہی کوئی ٹینشن آنے دو پھر دیکھو کیسا پاگل ہو گئی ہے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں ہاں وہ جو تھا نا چونکہ یہ واقعہ سنا دوں اور بھی بہت سوں کو خودکشی کے اللہ نہ کرے خیالات آ رہے ہوں تو یہ سن کے نا ان کو موٹیویشن ملے گی خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے اب وہ کروڑوں روپے ڈوب گئے شادی شدہ آدمی ہے میں نے کہا پہلے تو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو تو باقی ہے اللہ میں نے ایک دن میں کروڑ پتی بننے کی کوشش کی ہے مجھے معاف کر دے دنیا کو مسافر خانہ میں نے نہیں سمجھا اور غلمہ منہ بھی کر رہے تھے یہ کرپٹو کرنسی یہ ایک رسکی چیز ہے ہوائی چیز ہے ایک سوفیر ہے تو تو کہہ رہے میں نے میں نے کہتا ہے پھر اللہ معاف کر دے گا میں نے کہا ہاں کہہ رہے اببہ تو نہیں معاف کریں گے نا بیوی بچے کہاں سے تو نہیں معاف کریں گے نا کہہ رہے جب گھر میں جاؤ تانے ملتے ہیں تانے ملتے ہیں میں نے کہا دیکھو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب بار بار اس کی بیزتی ہوتی ہے اور وہ برداشت کرتا رہے تو اس کی عزت خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور جب عزت ختم ہوتی ہے تو بیزتی فیل ہونا ختم ایک آدمی تھا نا کسی محلے سے آیا کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے میری عزت نہیں ہے اس علاقے میں لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات ہے کہہ رہا اگر عزت ہوتی نہ تو آج بڑی بیزتی ہو جانی تھی مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ بیزتی کہہ رہا پہلے سے عزتی نہیں تھی دیکھو کوئی چرسی ہیروینچی جوتے چراتا ہوا پکڑا جائے تو اپنی بیزتی فیل کرتا ہے وہ بالکل بھی فیل نہیں کرتا وہ تو میں نے کہا میرے بھائی جب آپ چند دن اببہ کے تانے سنو گے ادھر سے تانا بیوی کا تانا بچوں کا تانا تو چند دن صبر کر لو کیونکہ وہ نہ گھر چھوڑ کے روڈ پہ سو سکتا ہے بھائی بیو بچے چھوڑ کے کہاں جائے وہ تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا کہ آپ کو بیزتی فیل ہونا بیزتی ہوگی فیل نہیں ہوگی صحیح ہوگی مگر فیل اتنا خوش ہوا نا صحیح ایسا خوش ہوا مجھے لگا اس کے چیرے پہ باہر آگئی میں نے کہا چند دن کی بعد عادت ہو جائے گی ہر وقت آنے ہر وقت آنے میں یہ سب بھکتا ہوا ہوں اصل میں کیونکہ میں نے جب دوسری کی تھی نا تو میرے ساتھ یہ ہی ہوا تھا یہ سب پیکٹیکلی ہو چکا ہے میرے ساتھ تو مجھے اپنی شروع میں بہت بیزتی فیل ہوتی تھی مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے برا آدمی اس کائنات میں میں ہوں تھوڑے دن میں فیل ہونا ختم ہوگئی